اس سے پہلی ویڈیو میں فلر لگانے کا طریقہ بتایا تھا اب ہم اس کے اوپر ڈیکو پینٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے ڈیکو پینٹ کلر ہے یہ کلر کسٹمر نے خود پسند کیا تھا یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ ڈیکو پینٹ کریں آپ کسٹمر کو یہ نہ کہیں کہ یہ والا کلر لگا لیں کیونکہ آپ کلر لاکر لگا بھی دیں اور بعد میں کسٹمر کو پسند نہ آئے اس میں آپ کا ہی نقصان ہے اسی لئے جو کسٹمر آپ کو کلر کہے وہ ہی لاکر لگائیں اس سے آپ کا فائدہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ڈیکو پینٹ اوپر کلر لگا رہے ہیں آف وائٹ کلر ہے اس کے اوپر آپ نے ڈیکو پینٹ اس طرح مشین کے ساتھ لگانا ہے تاکہ وہ نیچے جو فلر لگایا وہ نہ نظر آئے ایک بار نہیں ڈیکو پینٹ لگانا ہوتا جب یہ ایک بار لگا دیں گے تھوڑا سا اس کو وقفہ دے دیں گے آدھے گھنٹے کا پھر بعد میں دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر ایک بار لگانا ہے دوسری بار کلر لگانے کے بعد پھر بعد میں آپ نے ایک بار چیک کر لینا ہے کہ نیچے سے جو فلر لگایا وہ تو نہیں شیڈ مار رہا اگر مار رہا تو پھر دوبارہ آپ نے کلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیڈ ہو گیا ہے کلر کے ساتھ یہ آف وائٹ کلر ہے یہ اس کی سائٹیبل ہے انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں دکھائیں گے سارا بیڈ اس کے اوپر ابھی کولڈن بھی لگنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر لیکر لگائیں گے لیکر لگانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں اگر تو سردی ہے پھر تو کلر کو سکانے کے لیے ایک دن پورا آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد لیکر لگانا اگر تو آپ گرمی میں ڈیکو پینٹ کر رہے ہیں پھر تو دو گھنٹے بہت ہیں اس کو سکائی کے لیے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر لیکر لگانا یہ دیکھیں ہم لیکر لگا رہے ہیں لیکر بھی ہم مشین کے ساتھ ہی لگانا ہے ہاتھ کے ساتھ ڈیکو پینٹ آپ نے نہیں کرنا سارے کو آپ نے اچھی طرح لیکر لگانا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے لیکر لگایا ہے اسی طرح آپ نے بھی مشین کے ساتھ لیکر لگانا ہے اور کسٹمر کو اچھا کام کر کے دینا ہے میں آپ کو بار بار ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کسٹمر کو اچھا کام کریں گے تو وہ آپ کو دوسروں کی طرف ریفر کریں اب ہم اس کے اوپر گولڈن لگائیں گے کسٹمن کی ڈیمانڈ تھی کہ تھوڑا سا گولڈن ڈھل نظر آئے اس لئے ہم اس کے ساتھ بلیک کلر مکس کریں گے بلیک کلر ڈیکو کا مکس کرنا ہے گولڈن آپ نے لیکر میں بنانا ہے لیکر میں بنا کر گولڈن لگانا ہے اور ساتھ تھوڑا سا آپ نے بلیک ڈیکو کلر مکس کر دینا تاکہ تھوڑا سا ڈھل گولڈن نظر آئے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم گولڈن لگا رہے ہیں گولڈن بہت ہی احتیاط کے ساتھ لگانا بہت ہی اچھی طریقے کے ساتھ لگانا نیچے نہ گولڈن لگے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سائی ٹیبل پڑی ہے اور یہ بڑی ڈو ہم نے اس کو ٹیپیں لگائی تھی سائیڈوں پر تاکہ گولڈن لگانے سے پہلے آپ نے بھی اسی طرح ہی کام کرنا ہے تاکہ نیچے گولڈن نہ نظر آئے گولڈن لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر ہارڈنر یا لے کر لگا دینا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم ہائی گروہ چاہیے اس لئے ہم اس کے اوپر ہارڈنر لگائیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بیڈ کی ویڈیو دکھائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ